پریز دلور دوستوں آس صبح میں میں آپ کو اگوائی سے اتسائید کرنا چاہوں گا ایک بہن نے بتایا کہ ان کے ہزمین بہت زیادہ سراب پیا کرتے تھے اور گھر میں لڑائی جگڑے کلیس بنا رہتا تھا جس کاران وہ بہت زیادہ پریشان تھے پھر اس بہن نے پربیش مسیح پہ وشواس کیا ہمارے ساتھ میں روز صبح شام کی پراتنوں میں سامل ہونا شروع کیا پریر سینٹر میں اپنے لئے پراتن کروائی اور اب اس بہن نے بتایا کہ اب ان کے پتی کا جیون بدل گیا ہے اب ان کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے پربیش مسیح نسیم سانتی سے ان کے گھر کو بھڑا ہے اب وہ بہن بہت خوش اور آنندیت ہے میرے پرینوں جس پرکار سے پربیش مسیح نے اس بہن کے ان کے پریوار میں کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے آپ بھی روز صبح شام کی پراتنوں میں سامل ہوئیے اپنی سمشیاؤں کے لئے پربیش مسیح سے پراتنہ کیجئے پربو آپ کو ہر ایک سمشیح سے چھٹکارا دیں گے آئیے ہم پرمیشو کے وچن کی اوڑ دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اوٹ پتی کتاب اس کا ٹھائی سدھیائی اور پندرہ پت سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اور سن میں تیرے سنگ رہوں گا اور جہاں کہیں تو جائے وہاں تیری رکشہ کروں گا آمین دوستو آج صبح میں پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ میں تیرے سنگ میں رہوں گا اور جہاں کہیں تو جائے گا وہاں میں تیری رکشہ کروں گا دوستو یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہوا کہ جب یاکوب اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماما کے یہاں لابان کے یہاں جا رہا تھا تو وہ راستے میں تھک گیا اور اس نے سوچا کہ میں یہی پر آرام کروں گا کیونکہ رات ہو گئی تھی اور یاکوب ایک ستھان پر لیٹ گیا اور سو گیا تب پرمیشو نے یاکوب کو یہ درسن دیا کہ جہاں پر وہ لیٹا ہوا ہے وہاں سے ایک سیڑھی سورگ کی اور جاتی ہے جہاں سے پرمیشو کے سورگ دودھ اترتے اور چھڑتے ہیں تب پرمیشو نے یاکوب سے کہا کہ سن میں ابراہم عیساق کا پرمیشو ہوں میں ابراہم اور عیساق کا پرمیشو ہوں میں تیرے سنگ میں رہوں گا اور جہاں کہیں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیری رکشہ کروں گا پھر پرمیشو نے یاکوب سے وعدہ کیا کہ میں تیری ونس کو بڑھاؤں گا اور تجھے عصد کروں گا دوستو پرمیشو نے یاکوب سے وعدہ کیا کہ جہاں کہیں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیری رکشہ کرتا ہوا تیرے سنگ میں رہوں گا دوستو آج سبح میں پرمیشو کا وچن پرمیشو ہم سے بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیری سنگ میں رہوں گا اور تیری رکشہ کرنے کے لئے تیرے سنگ میں رہوں گا وہاں وہاں میں تیری رکشہ کروں گا اور تیری سنگ میں رہوں گا دوستوں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ اس وچن کو اپنے لیے کہیں تو کوئی بھی دکھ کوئی بھی بیماری کوئی بھی مہماری آپ کے نکٹ نہ آئے گی کیونکہ اس وچن کے انسار پر میشور ہمارا رکھ چک ہے وہ ہمارے سنگ سنگ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے سنگ سنگ چلے گا اور ہر ایک مہماری سے ہر ایک دکھ سے ہر ایک پریشانی سے اور ایک وپت سے اور ایک گلت لوگوں سے پر میشور ہمیں بچائے گا اس لئے جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اس وچن کو اوشک کہیں کہ پربو میرے سنگ میں ہے میں جہاں جہاں جاؤں گا وہاں وہاں پر میشور میری رکھ چھا کرے گا کیونکہ پر میشور نے یاکوب کی طرح آپ کو بھی چنا ہوا ہے جس پرکار سے پر میشور نے یاکوب کو چنا ہوا تھا اسی پرکار سے پر میشور نے آپ کو بھی چنا ہے آپ کو بھی بھلایا ہے آپ پرمیشو کی سنتان ہیں اس لئے پرمیشو آپ کے سنگ میں ہے آپ کی رکھچہ کرنے کے لئے اس لئے آپ اس مہاماری سے بلکل بھی نہ ڈریں اسکورہ مہاماری سے بلکل بھی نہ ڈریں بلکہ آپ یہ ہی اب بان کر گھر سے باہر نکلے کہ پرابو میرا رکھچک ہے جب آپ اس پرکار سے کریں گے تو پرمیشو آپ کے جیون میں ٹھیک اس وچن کو آپ کے جیون میں پورا کریں گے پرابو آپ کو آسیس دے آمین آئیے ہم سب مل کر آج کی صبح میں پرابو یشو مسیح سے پراتھ نہ کریں اور ہم آپ کو اتصاہیت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کی صبح میں آپ اپنے پریوار کے لئے اپنی سمسیاؤں کے لئے اپنی دکھ بیماری وپتیوں کے لئے پرابو یشو مسیح سے پراتھ نہ کریں تاکہ پرابو یشو مسیح آپ کی سن کر آپ کے جیون میں ہی کارے کرے آئیے ہم سب مل کر پراتھ نہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں ہمارے پیارے پربو یہشو مسیح ابراہم یاکوب اور سہاک کے پرمیشور سیناؤں کے پربو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پربو ہمارے سنگ سنگ چلنے والے پربو ہماری رکشہ کرنے والے پرمیشور ہمارے شرنستان ہمارا درگر پربو تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیری ستوتی کرتے ہیں تیری بڑھائی کرتے ہیں اگر этим بھلوں ورمشاص Really آج کی سب میں میرے پرمیشوار آپ کو گھٹے ہیں بہر کو گھٹے ہیں ڈgtے پرمیشوار اپنے موں کو کھول ہم گھٹے پرمیشوار اورiska میں بڑھتے چلے я چاہیے لوڑ یہ جیون آپ نے ہمیں دیا ہے لوڑ یہ جیون آپ نے اپنی مہیمہ کے لیے اپنی ستوتی کے لیے اپنی ارادنہ کے لیے دیا ہے پیتا آپ کی مہیمہ آپ کی بڑائی اور آپ کی پرشن سہو پیارے یہ شمسیو دیا کے ساغر ہمارے رکشک ہمارے پروٹیکٹر ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پربو آج دھنیواد کے بھیٹ کے ساتھ میں پربو ہم تیرے سمیپ آتے ہیں پربو کی تو نے رات بھر میں سمحال کر رکھا اور پربو ہم ہم جیویتوں کی پرتی پر جیویت ہیں ہمیں سرکشت رکھا پربو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہماری آن کو نے آج کے دن کو دیکھا آج کے بھور کے پرکاش کو دیکھا لوڑ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں لوڑ سچ میں میرے پربو آپ مہیمہ کے آدر کے یوگی ہے آپ سامرتی ہیں پربو ہمیں اپنی سامرت سے آپ بھریں آج کے دن میں پرابو اپنی کارون اپنی دیا ہم پر بنائے رکھے اپنی دیا کی درستی آپ ہم پر بنائے رکھے پتا دھنیواد ہم اپنے آپ کو شونے کرتے پتا پویتراتما آپ ہماری سہتہ کریں آج اس پراتن میں ہولی سپریڈ ہماری سہتہ کریں پورے دن بھر میں ہمیں گائٹ کریں دھنیواد کرتے پرابو جس پرکار یہ شمسی ناصری آج کے وچن کو ہم نے آج کی صبح میں سنا پرابو یہ وچن پرابو تو نے ہمارے لکھا ہے ہاں پرابو یہ ان بھائی بہنوں کے لئے تو نے پرابو بات چیت کیا ہے پرابو تو نے کہا ہے جہاں کہیں تم جاؤگے میں تمہارے سنگ رہوں گا اور میں تمہاری رکشہ کروں گا یہ وچن میرے لئے ہے پرابو یہ وچن ان بہنوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے چھوٹے بچوں نوجوانوں کے لئے بزرگوں کے لئے جتنوں نے اس وچن کو سنائے پرابو ان سب سے آپ نے آج یہ بات چیت کیا ہے کہ آپ ان کے سنگ سنگ رہیں گے آپ ان کی رکشہ کریں گے پربو ہالیلویا میرے پربو وشیش کر ہم پراہت نہ کرتے پربو کہ آپ ان بھائی بہنوں کی رکشہ کریں ہر ایک دشت سے پرمیشو پتا ہر ایک دشت سے آپ ان کی رکشہ کریں پربو دشت ان کے جیونوں میں ان کے کاموں میں پرمیشو کسی بھی پرکار کی رکاوٹ کسی بھی پرکار کی پرابلم create نہ کرنے پائے پتا آپ ان کے سنگ میں ہوئیے پربو جی میں پراہت نہ کرتی ہوں پربو جی وشیش کر پربو جو سنسار میں کورونا وائرس فیل رہا ہے پربو یہشو مسیح آپ دیا کریں پربو اس کورونا وائرس کو نسٹ کریں پربو اور اپنے لوگوں کو اس وائرس سے پروٹیکٹ کریں پربو آپ کے سرکشہ دائرے میں آپ کے پنکھوں تلے آپ کے بیٹے بیٹھیوں کو رکھتے پتا پربو جبکہ وہ ڈر رہے ہیں پربو یہشو مسیح ہر پرکار کا ڈر ان کے جیون سے چلا جائے کیونکہ پربو یہ ڈرنے والی بات نہیں پرانتو یہ گھمن کرنے والی بات ہے کہ وہ سورگ اور پرتوی کا سورگ اور پرتوی کا بنانے والا ہمارے سنگ سنگ چلتا ہے اور ہماری رکشہ کرتا ہے ہالیلویہ دھنیواد کرتے پیارے پرمیشور میں پراہت نہ کرتی ہوں پربو جی آج کی صبح میں جتنے بھی بھائیبین پربو ہمیں اس سمیں کمنٹس کر رہے ہیں اور بیماریاں ہیں وہ یہشو کے نام سے چلی جائیں جس بھی وشہ کو آج انہوں نے رکھا ہے یہشو کے نام سے وہ پورا ہونے پائے پیتا ہم پراہت نہ کرتے پرمیشور آج کے دن میں اپنی سکھ شانتی اور سمردی سے آپ ان سب بھائیبینوں کو بھریں پیتا آج کے دن میں انہیں سفلتا دیں پربو آج کے دن میں اپنے آنند سے انہیں بھریں پربو آج کے دن میں پربو ان کی ہر ایک رکاوٹے دور ہونے پائے پیتا ہم پراہت نہ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے پیتا آپ انہیں پڑھائی لکھائی میں سائت اور مدد کریں اور ہر ایک گلت کام سے پربو بچوں کو بچائیں پربو جی وہ اپنے ماتا پیتا کے آگیاکاری ہونے پائے پربو نوجوانوں کے لئے پراہت نہ کرتے جو پربو یہشو مسیح پربو کمپوٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں میرے پربو اور جوب کے لئے پربو پراہت نہ کر رہے ہیں میرے پرمیشور میرے خدا ایک اچھا جوب دے کر انہیں ان کے کمپوٹیٹیو اگزام میں کالیفائیڈ کر کے پربو جی ان کے فیوچر کو سیکیار کرے ان کے پریزنٹ کو سیکیار کرے پرمیشور اور خدا یہ تجھ میں بڑھتے جائیں میرے پربو میں پراہت نہ کرتی ہوں بزرگوں کے لئے پربو اس بزرگی کے عوضتہ میں آپ انہیں سمالے ہر ایک بیماری سے اس مہاماری سے اور پربو ہر ایک در کو آپ ان کے جیون سے دور کرے پرمیشور میں پراہت نہ کرتی ہوں پربو آج کے دن میں پربو آپ کے بیٹے بیٹیوں کی سارے کام سفل ہونے پائے پیتہ آپ ان کے سنگ میں ہوئیے پربو جب یہ گھر سے باہر نکلے پربو جی تو آنے جانے میں آپ ان کی رکشہ کرے پربو یہ جہاں کہیں بھی آج جاتے پربو وہاں آپ ان کے سنگ میں ہوئیے پربو جی دھنیواد اس وچن پر یہ بہت بہن وشوایس کرے پربو کہ یہ جہاں کہیں بھی آج جا رہے ہیں آپ ان کے سنگ میں ہے پیتا دھنیواد ہم ان بھائی بہنوں کے لئے پراتھنا کرتے پرابو جو بیمار ہے پیتا اس سمیہ پر میشہ انہیں ہم آپ کے سمکھ رکھتے ہیں انہیں پراتھنا میں یاد کرتے پرابو کہتے ہیں یہ شکے نام سے چنگائی ان کے جیون کے لئے کہتے ہیں ہر ایک بیماری ان کے شریر سے چلی جائے ہر پرکار کا درد ان کے شریر سے چلا جائے پرابو وہ شفا کو پانے پائے پیتا کیونکہ تُو نے ان کے روگوں کو سہ لیا اور تُو نے ان کے دکھوں کو اٹھا لیا اور ان کے بیماریوں سے انہیں چھوڑا لیا پرابو تیرا دھنیواد کرتے تُو نے چنگا کے اسی سمیں سارا درد اسی سمیں ساری بیماریاں اسی سمیں سارے روگ ان کے شریر سے نکل جائیں یہ شکے سامرتھی نام سے دھنیواد کرتے پر بیشوہر جنہوں نے آپ کے راجی کی انتی کے لئے اپنے بیج کو بویا ہے پیتا جنہوں نے آپ کے راجی کی انتی کے لئے اپنے دان کو دیا ہے پیتا ہونے دے ان کے جیونوں کو فلونت کر ہونے دے پرابو ان کے جیون پر آپ آشیز دیں اپرمپار آشیشیں دیں پرابو جی ان کے خطے ہمیشہ بھرے رہے ان کے کمائی پر آشیش اور برکت ہو پرابو اور خداون کسی بھی گلت کام میں کسی بھی میڈیسن میں ہسپٹل میں ان کی کمائی خرچ نہ ہونے پائے پرانتو ان کا پریوار پرابو اس کمائی کا آنند لینے پائے پیتا پرمیشور ہم پراتنا کرتے کہ سو گناہ ملٹیپلائی کر کے آپ انہیں ریٹن کرے پرمیشور تاکہ ان کے جیون میں بڑھوتری ہو اور ہر بات میں یہ بڑھیں پیتا کسی بھی بھلی وستو کی گھٹی کمینے نہ ہونے پائے پیتا دھنیواد اپنے بیٹے بیٹیوں کی کمائی پر آپ آشیز دیں میرے پرابو اور ان کے جیون میں سب کچھ آپ پورا کریں پیتا دھنیواد دیتے پرابو جی ساری باتوں میں آدھر مہیمہ آپ کو دیتے ہوئے پراتنا یہشو کے نام سے مانگ لیتے ہیں سنیں اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین